اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حبم العائق تہوی وصلونہ علی النبی یا ایہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین مومنین آج ہم تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ اندھے صرف و صرف وہ دو طرح کے ہوتے ہیں جس کو حقیقتا ہم اندھا سمجھتے ہیں وہ اندھا نہیں ہوتا حقیقتا اندھا کون ہوتا ہے نابینا کون ہوتا ہے وہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ خیر خواہی کہ جسمانی طور پر نابینا ہونا کوئی آئیب نہیں ہے امتحان ہے اصل آئیب اندھے پن کا کہ وہ قسم ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات بیوی بچوں اور مفردات اور مفادات اور خواہشات کے علاوہ کچھ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر اس دنیا میں جینا ممکن نہیں مگر ساتھ ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کا احساس بھی ان میں زندہ ہوتا ہے وہ ہی سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی تو ہم ان لوگوں کو عطا کرتے کہ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ لوگ خواہی کا ارادہ کرتے ہیں عزیزان مہترم وہ اپنے بھلا کرنے کے لئے دوسروں کا برا نہیں کرتے اپنی خواہشات کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں وہ پہنتے ہیں دوسروں کو بھی پناتے ہیں وہ گاڑی اچھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگ دوسروں سے بغیر مفاد کے مسکرا کر ملتے ہیں بلا سبب ان کی خیر و آفیت معلوم کرتے ہیں کسی کی مصیبت کا علم ہو تو حد تلویسا ان کی مدد کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہاں کے اوپر مشکلات کا علم ہو جاتا ہے تو فوراں ان کی خطبت میں پہنچ جاتے ہیں یہ انسان کی دوسری قسم عزیزان مہترم دوسری قسم وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اندھا کہا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ذاتی اور مفاد کسی بھی آپ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مفاد یعنی اپنے فائدے ہو تو آپ سے بڑی خوش اخلاق کی سے پیش آئیں گے اپنا فائدہ ہو تو آپ کے آگے پیچھے پھریں گے اور نہ ہو تو ایسے اجنبی بن جائیں گے کہ جیسے جانتے ہی نہیں ان پر کوئی وقت آن پڑے تو آپ کے سامنے سے بھی دور بھاگیں گے ایسے لوگ دنیا میں بظاہر بہت کامیاب ہوتے ہیں کہ گھر بنگلہ گاڑی وقت دفتر غرض ہر چیز میں دوسروں سے آگے مگر کل روز قیامت جب جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہوں گی تو ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا لیکن وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کی خیرخواہی کی زندگی تھی وہ اللہ کی عطا کی سب سے بڑھ کر پانے والے ہوں گے ان کا حل ان کی سواری سب سے اعلی ہوگی کہ جو لوگ جنگلوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی لیکن خیرخواہی رکھتے ہیں کہ وہ لوگ دوسروں کے ساتھ نیک سوال ہے کرے ہیں یا کسی کے ساتھ نے بھی مشکلات آئی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی وہ اگر کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے دور ہو جائے تو وہ دور کر سکتے ہیں عزیز عالم مہترم جن کے اندر یہ چیزیں یہ صفتیں پائی چاہتی ہیں تو خداوند عالم ان کو روز محشر ایک عالی مقام عطا فرمائے گا خداوند عالم چودہ ماسمن کے صدقے میں سب کو زیادہ سے زیادہ عامل سوال ہے بجلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم سلے على محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد